اسلام علیکم دیدس فادوان فرم ڈیلی انفرمیٹی فی کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ویورز آج کی ویڈیو ایون پمپس کے حوالے سے ہونے والی ہے ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین قسم کا یہ پمپ ہے ویورز آج ہم موجود ہیں ایون پمپ کے منفیکچرنگ ایریا میں ان کی اپنی فیکٹری ہے یہ ورم پمپ جو ہے یہ ڈیزائن کرتے ہیں وہ مارکٹمنٹ کے اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو میٹھا پانی لائنوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو کھینچنے کے لئے ہم ڈونگی پمپ کا استعمال کرتے تھے تو اب آپ ورم پمپ کے ذریعے پانی کھینچ سکتے ہیں جتنی بھی گہری بورنگ ہو جتنے بھی دور سے اس پمپ کو پانی کھینچنا ہو یہ پانی کھینچتا ہے اوور ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بوڈی کتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے الیمونیم اور کاسٹنگ کی بوڈی ہے اس کی مطلب کہ چھوٹا سا پمپ ہے کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو ویورز آئیں اس پمپ کو اب ڈسمبل کر کے آپ کو اس کا ورم وائنڈنگ اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں ورم پمپ کو ہم نے ڈسمبل کر دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی کوپر وائنڈنگ کی بات کریں ہنڈر پرسنٹ پیور کوپر وائنڈنگ اس نے استعمال کی گئی ہے جو کہ بہت اچھی ایک اپورچنٹی ہے دیکھیں آپ کو ہم مزید اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس دیتے چلیں تو اس ورم پمپ میں جو بیرنگ استعمال کیا گیا ہے وہ باسٹ دو کا اچھی کولٹی کا بیرنگ اس میں لگا ہوا ہے کیپسٹر کی بات کریں تو ٹوینٹی یو ایف کا لگا ہوا ہے اور باقی پینتالیس لیٹر پر منٹ یہ کھینج کر آپ کو دیتا ہے مطلب اس کی دو سکشن ہے وہ ہے پینتالیس لیٹر پر منٹ میں آپ کو یہ پانی کھینج کر دیتا ہے پیچھے کی طرف ایک گلاس لگا ہوا ہے یہاں سے یہ سک کرتا ہے اور آگے کی طرف جو ایک ایل بو ٹائپ بنی ہوئی ہے یہاں سے اس کا آؤٹ لیٹ ہے مطلب جو پانی پھینکتا ہے وہ یہاں سے پھینکتا ہے سکشن کے پاس جو ایک کپ لگا ہوا ہے اسی کپ کے اندر اس کا ورم ہے تو آپ کو ورم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس کولٹی کا ورم اس ایون پمپ میں لوگ یوز کرتے ہیں تو ڈیسیمبل کر کے ہم آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں ورم کو ہم نے اس وقت ڈیسیمبل کر دیا ہے آپ کو ڈیسیمبل کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کس کولٹی کا ورم یوز کیا گیا آپ اس کو بینڈ کریں اوپر نیچے کچھ بھی اس کو نہیں ہونے والا جو ربر ہے وہ بہت اچھی کولٹی کا استعمال کیا گیا ہے اور ورم کی بات کروں تو سٹیل کا ورم اس میں استعمال کیا گیا ہے کپ کے اندر جو ربر لگی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت اچھی کولٹی کی استعمال کی گئی ہے سکشن میں جو کام آتی ہے تو ویورس اے ون پمپس کی بات رہی ایمپیرز کی تو ایمپیرز بھی ہم آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اچھا یہ یہاں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ ورم پمپ یہ جو ہے ون پوائنٹ ٹو ایمپیر فلی لوڈ پر لیتا ہے اور آف لوڈ کی بات کروں ان لوڈ کی بات میں کروں تو زیرو پوائنٹ ایٹ ایمپیر یہ آپ کے لیتا ہے یہ بالکل قریب سے سویمنگ پول سے یہ پانی سک کر رہا ہے تو اس لیے اس کا جو لوڈ پریشر ہے وہ پوائنٹ نائن ہے پوائنٹ نائن ایمپیر ہے اگر آپ گیرائی کی بات کریں کہ کافی گیرائی سے جب پانی سک کرے گا تو اس کا جو مکمل لوڈ ہوگا ون پوائنٹ ٹو ایمپیر ہوگا آف لوڈ کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھ رہا ہے ایمپیرز کیسے نیچے آگیا اس کے جیرو پوائنٹ ایٹ پر آگیا تو ویورس ورم پمپ کی جو ایک احتیاط ہے آپ نے وہ یہ کرنی ہے کہ اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک آپ پوچھ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو نہیں چلانا اگر آپ نے اگر ورم پمپ کی سکشن میں پانی موجود ہے آپ اس کو تین سے چار گھنٹے بھی آپ اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں ویورس سکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں ورم پمپ کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تو ویورس اس کی جو ریٹیل پرائز ہے وہ سات ہزار روپے ہے ریٹیل بھی یہ ڈیل کرتے ہیں ہول سیل بھی اگر آپ کو چاہیے اور ڈیلرشپ بھی یہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں کمپلیٹ اڈریس موجود ہے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو ورم پمپ کے حوالے سے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ